کوٹ ادو میں تضاب گردی کا واقعہ ڈی پیو مظفرگڑ کا کہنا تھا کہ مظفرگڑ پولیس اس طرح کے واقعات پر سخت قانونی کاروائی کرے گی واقعہ بھی ہر زاویے سے تفتیش کی جاری ہے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے ہیں پی این پی نیوز ایچ ڈی کوٹ ادو میں تضاب گردی کا واقعہ وارڈ نمبر چودہ ہی کی رہیشی خاتون نسرین بی بی اور اس کے بیٹے پر تضاب پھینک دیا گیا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تینوں نمزد ملزمان کو گرفتار کر لیا تضاب گردی کا شکار ہونے والی نسرین بی بی اور اس کے بارہ سالہ بیٹے کو پولیس کی نگرانی میں نشتر ہسپتال منتقل کر دی گیا ڈی پیو مظفرگڑ تارک ولایت جائے وقوع پر پہنچ گئے ڈی پیو مظفرگڑ نے متاثرین سے ملاقات کی اور بروقت انصاف کی فرامی کا یقین دلایا ڈی پیو مظفرگڑ کا کہنا تھا کہ مظفرگڑ پولیس اس طرح کے واقعات پر سخت قانونی کاروائی کرے گی واقعہ بھی ہر زاویے سے تفتیش کی جاری ہے ملزمان کو قرار واقع سزا دلوائی جائے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پی این پی نیوز ایچ ڈی کوٹ ادو میں تضاب گردی کا واقعہ وارڈ نمبر چودہ ہی کی رہیشی خاتون نصرین بی بی اور اس کے بیٹے پر تضاب پھینک دیا گیا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تینوں نمزد ملزمان کو گرفتار کر لیا تضاب گردی کا شکار ہونے والی نصرین بی بی اور اس کے بارہ سالہ بیٹے کو پولیس کی نگرانی میں نشتر ہسپتال منتقل کر دی گیا بی پیو مزفرگرد تارک ولایت جائے وقوع پر پہنچ گئے بی پیو مزفرگرد نے متاثرین سے ملاقات کی اور بروقت انصاف کی فرامی کا یقین دلایا بی پیو مزفرگرد کا کہنا تھا کہ مزفرگرد پولیس اس طرح کے واقعات پر سخت قانونی کاروائی کرے گی واقعہ بھی ہر زاویے سے تفتیش کی جاری ہے ملزمان کو قرار واقع سزا دلوائد جائے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے ہیں پی این پی نیوز ایچ ڈی